اب کی بار این پی آر ہاں دوستو ویڈیو میں بنے رہیے آج ہم جانیں گے کہ اب ایک اور نایا پروپیگنڈا حکومت کی طرف سے آ رہا ہے این پی آر وہ کیا ہے پوری ڈیٹیل میں آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے بیل اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لینا تو دوستو ابھی سی اے اے اور این آر سی پر ملکبر میں بلا تفریق تمام انصاف پسندوں کا ہنگامہ جاری ہے اسی دوران حکومت نے اپنے پٹارے سے این پی آر نامی ایک اور متنازعہ شئی نکال فین کی ہے آخر اس موقع پر اس متنازعہ چیز کو لانے کا مقصد کیا ہے ہمارے خیال سے حکومت کے دو مقاصد ہو سکتے ہیں پہلا یہ کہ شہریت ترمیمی بیل اور این آر سی پر ملکبر میں عوامی غم غصہ اور احتجاج نیز عالمی پیمانے پر ہو رہی بدنامی سے لوگوں کی توجہ ہٹا کر انہیں دوسرے کام میں لگا دینا ہے اس لئے ہمارے وہ نجوان اور وہ تنظیمیں جو ترمیمی بیل اور این آر سی کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں ان کو حکومت کے اس فرب اس فریب کا شکر بلکل نہیں ہونا چاہیے بلکہ دونوں قانون کی واپسی تک پرے زور و شور اور عظم و حاصلے کے ساتھ اپنی جدوجہت جاری رکھنی چاہیے دوسرے چونکہ این آر سی کے خلاف سارے ہندوستانی متحد ہو رہے ہیں عالمی پیمانے پر بھی بدنامی ہو رہی ہے اس لئے اب براہ راست اس متنازعہ قانون کا نفاذ مشکل ہو گیا ہے لہٰذا چور راستے سے این آر سی کو نافذ کرنے کی کوشش این پی آر کے نام پر کی جا رہی ہے آج حکومت کے دو بزراء کے بیانات سامنے آئے جاورے کر نے کہا کہ این پی آر میں کوئی کاغذی ثبوت نہیں مانگا جائے گا دوسری طرف امیت شاہ نے ایک انٹریو میں کہا ہے کہ این پی آر میں آدار کارڈ کی ضرورت پڑے گی اس کے علاوہ اس میں ذات معلومات نام پتہ کاروبار و مکان اور افراد خانہ کی تفصیلات جمع کی جائے گی سوال یہ ہے کہ یہ ساری تفصیلات حکومت کتنی مرتبہ جمع کرے گی راشن کار جب بنتا ہے تب بھی یہ ساری تفصیلات جمع کرنی پڑتی ہے بینک آکاؤنٹ میں اسی طرح دوسری سرکاری اسکموں میں وغیرہ کا فائز فائدہ حاصل کرنے کے لیے بھی یہ ساری تفصیلات دینی پڑتی ہے این پی آر کا ڈاٹا جمع کرنے والا خود آپ کے گھر آئے گا یا موبائل پر ایپ ڈاؤنلوڈ کرنی ہوگی اس میں ان ساری تفصیلات کے ساتھ انگلیوں کے نشان اور آنکھوں کا فوٹو بھی دینا ہوگا جبکہ یہ ساری تفصیلات سرکار کو آدھار بنواتے وقت ابھی دی جاتے ہوگی ہے مزے کی بات یہ ہے کہ این پی آر کے ساتھ حسب سابق مردم شماری کا کام بھی ہوگا اس میں بھی یہی تفصیل مانگی جائے گی وہ بھی دینی ہوگی آخر ایک ساتھ دو مردم شماریہ کیوں ہمارا خیال یہ ہے کہ این پی آر میں آدھار کارڈ کا نمبر مانگنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے جہاں جہاں آدھار کارڈ استعمال کیا ہوگا مثلاً بینک آکاؤٹ، سم کارڈ، زمین، مکان اور عدالتی ریجسٹری وغیرہ کے کاغذات سب جگہ حکومت کی پہنچ آسان ہو جائے گی پھر انفرادی طور پر الگ الگ لوگوں کو بلائے جائے گا کہ آپ نے جو تفصیلات این پی آر میں دی ہے اس کے ثبوت آ کر پیش کیجئے جو مناسب کاغذات نہ پیش کر پائے گا وہ پریشانی کا شکار ہوگا اس کے شہریت بھی خطر میں پڑ سکتی ہے اس وقت تک این آر سی کے خلاف جو اجتماعی گم و گصہ ہے وہ ختم ہو چکا ہوگا جو فسے گا وہ تنہا ہوگا بے یار و مددگار ہوگا اسی طرح ہر شہر ہر محلے ہر گاؤ میں انفرادی طور پر لوگوں کو شکار کیا جائے گا اس کے علاوہ بھی کوئی دوسری ترکی فرقہ پرستوں نے سوچ رکھی ہوگی ورنہ ایک ساتھ این پی آر اور مردم شماری میں ایک ہی جیسی تفصیلات جمع کرنے کی منطق ہماری سمجھ میں نہیں آتی یہی سوال ریپورٹر نے امید شاہ سے بھی پوچھا تھا جس کو موصوف نے گول مول کر کے ترخواہ اس لئے ہمارا مشورہ ہے کہ ملک میں جو احتجاج ہو رہے ہیں ان میں ایک نعرے کا اضافہ کر دیا جاوے نو سی اے اے نو این ار سی نو این پی آر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ